ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں سیلز ٹیکس اور سرویس ٹیکس پہ کمپریہنسیف کومنٹری جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہم نے جون 2021 میں جو ہے کمپریہنسیف کومنٹری اور انکم ٹیکس آرڈیننس سٹارٹ کی 2001 اور اس میں کافی جو ہے کہ کہتے ہیں اچھا ریسپانس ہمیں آیا پھر definitely بہت دیر سے ڈیمانڈ تھی کہ سیلز ٹیکس اور سرویس ٹیکس پہ بھی جو ہے نا کومنٹری کی جائے اس وقت withholding income taxes پہ بھی کومنٹری چل رہی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں منڈے وینسڈے اور فرائیڈے کو سکس پیم پاکستان سٹانڈر ٹائم اور ایوری سنڈے سکس پیم آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ پارٹ فائیو دیکھ رہے ہیں ہم definition کے clause میں ہیں section میں ہیں اور definitions ہمیں clear indications دیتی ہیں کہ جو technical words law میں استعمال ہوئے ہیں ان کے کیا meanings ہیں یہاں پر ہم active taxpayer کر چکے تھے اب ہم آتے ہیں appealant tribunal پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں sales tax act 1990 اور یہ جو law ہے یہ tax year 2022 کے لیے updated ہے تو اس وقت اگر آپ 38 جون 2022 سے پہلے اس law کو دیکھ رہے ہیں تو یہ law بالکل apply ہوتا ہے لیکن ہم reading of the law کر رہے ہیں نہ تو ہم اس کی interpretation کر رہے ہیں جو reading کے بعد next step ہوتا ہے اور اس سے next step جو ہے construction of the law ہوتا ہے جہاں ایک بہت ہی legal sticky question آ جائے تو پھر آپ کو نہ صرف read اور interpretation کرنی پڑتی ہے بلکہ اس سے آگے جا کے construction کرنی پڑتی ہے اور پھر taxpayer کو یا جو tax authority ہے اس کو benefit دینا ہوتا ہے یہ جو ہے اس کو clause کہتے ہیں clause 1a میں ہے section 2 ہے clause 1a کہتا ہے appealant tribunal means the appealant tribunal in rent revenue established under section 130 of the income tax ordinance 2001 پاکستان میں income tax کا law بھی جو ہے کہ کہتے ہیں وہ independence کے ٹائم سے چل رہا تھا sales tax کا بھی جو کانون ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ 1951 سے implemented تھا سو پہلے بھی کہہ سکتے لیکن 1951 پھر 1990 میں یہ کانون آیا اور یہ tax year 2022 کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں تو appealant tribunal ایک ایسا فورم ہے جہاں پر sales tax کا registered person اگر اس کو اپنی tax assessment سے جو tax authority اس کیس میں ایف بی آر کی بات ہو رہی ہے اس سے وہ satisfied نہ ہو تو اس کی assessment جو جس tax officer نے کی ہے جس کو ہم آگے دیکھیں گے وہ پھر جو ہے کمیشنر اپیل کے پاس جا سکتا ہے اور کمیشنر اپیل کے بعد وہ appealant tribunal جاتے ہیں appealant tribunal جو ہے وہ ایک independent ادارہ ہے جو chairman ایف بی آر کے انٹر نہیں آتا اس کا separate chairman ہوتے اور بے شک ان کا لنک ہوتا ہے لیکن اس کے officers الگ سے appoint ہوتے اور آج کل پچھلے دو سالوں میں appealant tribunal کے بہت اچھے فیصلے آ رہے ہیں تو جو appealant tribunal section 130 میں income tax ordinance کے تحت بنایا گیا ہے وہ ہی جو tribunal ہے sales tax میں بھی کام کرے گا یعنی وہاں sales tax cases بھی وہ دیکھے گا اور اس کے علاوہ clause one a کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈالا گیا ہے یہاں جب initially جو ہے جو flow تھا وہ تھا one اور پھر two میں appropriate officer appropriate officer بھی دیکھ لیتے ہیں means an officer of inland revenue authorized by the board by notification in the official gazette to perform certain function under this act act سمرات sales tax act 1990 appropriate officer کا مطلب یہاں ہے کہ inland revenue inland revenue overall جو ہے پاکستان کی tax collecting authority ہے inland revenue اور اس کے انڈر sales tax custom income tax یہ سب آتے ہیں اور board جو ہے federal board of revenue جو ہے وہ کسی بھی officer کو authorize کرے کہ وہ آکے اس act sale tax act کے تحت مختلف functions perform کرے تو اس کو appropriate officer کہا جاتا ہے آچھا اس کے علاوہ جو ہے کہ کہتے ہیں ہم sales tax کے ساتھ ساتھ compare کرتے ہیں پنجاب sales tax on services act 2012 جو services پہ لگتا ہے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا سیناریو ہے کیونکہ پچھلی ویڈیو میں part 5 میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ active part 4 میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ active taxpayer وہاں بھی تھا یہاں بھی تھا بھی شک اس کی conditions فرق دی یہاں پھر clause 1A میں additional commissioner کا ذکر ہے وہ کہتا ہے additional commissioner means a person appointed as additional commissioner of the authority تو پنجاب revenue authority جو ہے اس میں additional commissioner ہوتے ہیں اور پھر 1B میں appellant tribunal کا ذکر ہے کہتا ہے means the appellant tribunal established under the پنجاب revenue authority act 2012 تو ایک interesting scenario یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو additional commissioner کا ذکر ہو گیا ہے service sales tax میں تو نہیں تھا additional commissioner کا فیلال ذکر آگے چاہ کے شاید ہو یا ان کا structure فرق ہو اور یہاں additional commissioner جو ہے وہ FBR کا نہیں بلکہ پنجاب revenue authority کی بات ہو رہی ہے اور appellant tribunal جو ہے وہ بھی پنجاب revenue authority کا separate ہے اس کا مطلب ہے کہ جب آپ appellant tribunal کہیں گے service tax کے لحاظ سے تو پھر ہم جو ہے FBR کی appellant tribunal نہیں جائیں گے اور sales tax کے قانون چونکہ وہ بھی FBR ہی implement کرتا ہے تو اس قانون کے تحت تو ہم appellant tribunal جائیں گے آہ انکم ٹیکس والے یہاں پہ پنجاب revenue authority نے اپنا appellant tribunal establish کیا ہے اور let's see ابھی چونکہ کچھ ہی عرصہ ہوا ہے آہ اس authority کو function کرتے ہوئے high courts میں cases آہ کی وجہ سے یہ authority ابھی دو ہزار بیس تک جون دو ہزار بیس تک وہ خاص کام نہیں کر سکی اب اس کو سمجھے کہ پہلا سال ہے اس کا آہ tax year 2022 تو یہ اب مختلف کیسے جائیں گے appellant tribunal میں پنجاب کے تو اس حوالے سے دیکھیں وہ کیا فیصلے دیتے ہیں جو appellant tribunal in land revenue ہے جو sales tax کے کسی جہاں جاتے ہیں اور income tax کے وہ تو کافی اچھا کام کریں پچھلے دو سالوں سے arrears کی definition وہاں بھی تھی یہاں بھی تھی arrear کا مطلب کہا جاتا ہے کہ جب tax due ہو جائے اور اس کی payment due ہو جائے اور time گزر جائے تو اس کو arrear کہتے ہیں لیکن یہاں وہ کہہ رہے ہیں arrears in relation to a person یہاں registered person کا word use نہیں ہوا جیسے اوپر ہے تو یہ باریکیا نوٹ کنے والی ہے shall mean on any day the tax due and payable by the person under the act or the rules before that day but which has not yet been paid تو اگر ہم simple reading کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی arrears کا ذکر ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس دن سے پہلے کا جو tax payable تھا اور pay نہیں ہوا تھا اور has not yet been paid تو اس کو arrear کہیں گے اگر ہم اسی same چیز کو sales tax میں دیکھیں تو arrears کے حوالے سے وہ کہتا ہے arrears in relationship to a person means on any day the sales tax due and payable by the person under this act before that day but which has not yet been paid تو اب جہنا آنکھوں کا test ہے آپ کا کہ تقریباً same definition ہے clause تھوڑا سا clause different ہو سکتا ہے to a ہے اس case میں اور اس case میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ clause two ہے لیکن یہاں پہ arrears میں یہاں پہ tax covered use ہوئے the tax due and payable by the person اس کے علاوہ باقی یہ سب definition same ہے پنجاب sales tax on services act میں بھی اور اگر ہم sales tax act کو open کر لیں جس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں وہاں بھی وہ کہہ رہے in relationship to a person registered person کی بات نہیں ہے means on any day کسی بھی دن for example آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج کے دن کوئی بھی sales tax due تھا آج کے دن اور payable تھا due بھی تھا اور payable تھا یہ دونوں condition ضروری ہیں by the person under this act یعنی sales tax act اور اس case میں پنجاب کے جو ہے act کے تحت before that date but which has not yet been paid لیکن وہ due تھا لیکن وہ اب آج کے دن تک pay نہیں ہوا اور due وہ پہلے ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر due وہ چار دن پہلے ہوا تھا تو تین دن سے جو ہے وہ arrear ہے اور arrears کے ساتھ پھر default surcharge یعنی additional penalties اور additional taxes بھی لگتے ہیں تو کیسے calculate ہوں گے کہ arrears کیسے تو اس definition کو دیکھنا ضروری ہے یہاں پہ sales tax کا ذکر ہے وہاں جو definition دی تھی وہاں پہ صرف tax کا ذکر تھا due and payable یہاں پہ ذکر ہے وہاں دیکھ لے due and payable انہوں نے condition ڈالی ہے کہ نہیں the tax due and payable by the person by the person یعنی کہ اسی person کی بات ہو رہی ہے جس person سے ہم شروع تھے یہ سب چیزیں دیکھنے والی ہیں سمجھنے والی ہیں آپ دیکھ رہے تھے part 5 آپ سے اگلی definitions میں وہاں اور اگلے parts میں ملاقات ہوگی I hope کہ آپ enjoy کر رہے ہیں یہ series نیچے ہمارا whatsapp number بھی دیا آپ اپنا feedback بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ comments وغیرہ یہاں YouTube پہ بھی دے سکتے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ tax law businesses consultants اور پورا جو ecosystem ہے جس میں ہم سب شامل ہیں ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے apply کر سکیں گے تو tax authorities بھی اپنا کام پھر اچھے طریقے سے کر کے ان لوگوں پہ صرف focus کرے گی جو tax pay نہیں کرتے اور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے چینل پہ ہر وہ چیز جس سے FBR exploit کرتی ہے genuine taxpayer کو تو وہ سارے methods logic notices بھیجنے کے یا information extract کرنے کے لئے وہ ہم بتاتے رہتے ہیں hopefully آپ وہ سب ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کا کوئی time table نہیں ہوتا جیسے جیسے exploitation کی کوئی خبر ہمیں آتی ہے call پہ کوئی بتاتا ہے یا اپنا experience share کرتا ہے یا کوئی case ہم کرتے ہیں جس میں exploitation سامنے آتی ہے یا اخبار میں articles آتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے یا اخبار میں half articles آتے ہیں اور پھر ہم ان پہ بتاتے ہیں تو پھر مزید action لیا جاتا ہے جیسے آپ دیکھیں گے کچھ ویڈیوز previous میں آپ دیکھیں گے کہ ہم tax doosti cases اس طرح جتنا شروع ہے کہ law میں جو appropriate punishment ہیں ایف بی آر کے officers ہوں یا tax evaders ہوں وہ ہم identify کریں باقی اس کو implement کرنا government کا کام ہے ایف بی آر کا کام ہے تو اور government کے اور authorities کا کام ہے اور courts کا کام ہے تو یہ comprehensive commentary ہم sales and service tax پہ کر رہے ہیں آپ سے ملکات ہوگی part 6 میں thank you very much